بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سائنس این ہیلتھ ہمیں خوش آمدی اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ چائنہ نے ہنگامی بیسز پر اپنے تمام سیٹیزنز کو کہا ہے کہ بغیر دیر کیے چند گھنٹے میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے لبنان چھوڑ دیں جنگ اتنی خطاناک ہونے والی ہے کہ ہم کسی ایک چائنیز کو مرنے نہیں دینا چاہتے جو جہاں پر کام کر رہا ہے امیجیٹلی پہنچے ایمبیسز سے رابطہ ان سے کروایا جا رہا ہے سپیشل تیارے جا رہے ہیں ان کو وہاں سے ایویکویٹ کیا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ چائنہ کی صورتحال یہ ہے کہ چائنہ نے سب سے انڈ کے اوپر آ کر اپنے شہریوں کو نکالا جب آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب نے ارلی کیا فرانس نے ارلی کیا یو ایس نے ارلی کیا تمام لوگوں نے اپنے شہریوں کو نکالیا تو چائنہ نے لیٹ کیوں کیا کیونکہ چائنہ وہ ملک ہے جس کو سب سے پکی خبر ملی ہے اور وہ سب سے کنفرم خبر جب ہوئی ہے تب اس نے شہریوں کو نکالا ہے چائنہ کے زیادہ سٹیزنز نہیں ہیں لیبنان کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کے کوئی ہزار ڈیڑھ ہزار ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہے اور وہ بھی ان میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں کوئی انجینئر ہے چائنہ نے تب لوگ نکالے کہ جب دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اپنے نکال چکے ان کو تب پتا ہے کہ جب ہنڈرڈ پٹسن ایران نے ان کو بتا دیا ہے کہ ہم حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا ہم پر جنگ مسلط ہونے والی ہے تو لیبنان پر سٹائک ہونے والا ہے ان کی انٹیلیزنس ایجنسی نے بتایا ہے کہ سٹائک ہونے کے لیے جا رہا ہے لبنان کے اوپر بہت بڑا اور یہ تو امریکہ نے کل خبر پوری دنیا کے سامنے بریک کر دی ان کی ایجنسیوں نے اور کہا کہ اس وقت ایران نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ تھوڑے ٹائم کے لیے وہ سٹائک کو بعد میں کریں گے پہلے وہ ہزباللہ سے کروائیں گے اور شدید سٹائک ہونے والا ہے یہ لاسٹ سٹائک نے اصل میں اسرائل کی کمر توڑ دی ہے اور وہاں پر پریشانی بہت زیادہ ہے جس طرح ان کی سویلین آبادی پر حملہ ہوا وہاں پر آگ لگی ہے وہاں پر گھر جل گئے ہیں گاڑیاں تباہ ہو گئے ہیں وہاں لوگوں میں خوف و حراس ہے وہ تو کلیرل انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اسرائل کا سارا ڈیفنس سسٹم فیل ہو گیا ہے اب آپ یہ سوچیں کہ جب یہ صورتحال ہوئی ہے شخص دیکھئے جو آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اس کا نام ہے یہ میجر ریٹائر جرنیل ہے ایک اسرائل کی فوج کا یہ اٹزیک برک اس شخص نے کیا بات کی ہے آپ دیکھئے کہ آج ان کے ٹاپ کے ایک لیڈنگ اخبار میں اس شخص نے پورے کا پورا ایک مضبون چاپا جس کی ہیڈلائن میں وہ یہ بتا رہا ہے اسرائل ایک سال کے اندر اندر کلاپس ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اس نے کہا کہ اگر یہ جنگ حماس اور حزباللہ کے خلاف جاری رہی اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ کوئی عام روٹین کے اندر عام شخص بات کرے تو چلے سمجھ بھی آتی ہے ایک اسرائل کی فوج کا جرنیل جس کی ایکسس ٹاپ لیبل تک ہو جو آرمی چیف کے ساتھ کام کر چکا ہو جس کو پتا ہو انٹیلیجنس ایجنسیاں کیسے کام کرتی ہے ہماری پوزیشن کی ہے وہ اسرائل کے ٹاپ کے اخبار ہیرٹس کے اندر لکھتا ہے کہ ایک سال اگر یہ جنگ چلی تو ایک سال کے اندر اندر اسرائل مکمل طور پر کلاپس ہو جائے گا کلاپس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں مکمل طور پر صفحہ ہیستی سے بھی مٹ سکتا ہے کیونکہ جو اس وقت نیوکلر کی جنگوں کی بات ہو رہی ہے وہ ہو سکتا ہے کئی شہر صفحہ ہیستی سے مٹ سکتے ہیں تباہی ہو سکتی ہے بروادی ہو سکتی ہے اب ظاہر سی بات ہے جب آپ لبنان کو کھنڈر بنانے کے لئے جائیں گے تو لبنان کو یہ اماس تھوڑی ہے انہوں نے تو مزائل اور ڈرون سے تباہی مچا دینی ہے اور ایران کی تو وہ لائف لائن ہے اور اس وقت روس ان کی بیک پر کھڑا ہے تو اس نے بڑا کلیرلی بتا دیا ہے کہ تباہی سر پر کھڑی ہے ہم سب برباد ہونے والے ہیں جتنا جلدی ہو سکتا بچالیں اپنے آپ کو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے اور اس صورتحال کے اندر اب جنگ بلکل ہمارے سر پر آگئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں ہم مکمل طور پر برباد ہو جائیں گے ہمارے پاس بچا کچھ نہیں ہے ادھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت فلسطینیوں کو اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ جی امیجیٹلی آپ علاقے خالی کر دیں جتنے رہ گئے ہیں اس کے بعد بھی گلہ نہ کیجئے گا بیلڈنگ گر گئی آپ پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا اب آج صورتحال ہوئی ہے کہ آج بھی اسرائیل کے نورت کی سائٹ جہاں پر دو دن پہلے لبنان نے حملہ کیا تھا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت ان کے حملے کے بعد مزید سائرن بجھ رہے ہیں نورت کی سائٹ سے وہاں پر رول اڈیئے لوگوں کو نکال چکے ہیں اور اس وقت کہانی یہ ہے کہ لبنان کے اندر سے سورسز جو نکل کر سامنے آئے ہیں انہوں نے دنیا کو بتایا ہے ان کے مہمبر آف پارلیمنٹسوں سارے انہوں نے کہا چند گھنٹے اور چند دنوں کے اندر اندر ہم دنیا کی سب سے بڑی جنگ کی شروعات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نتن یاہو اور یہیہ سنبار یہ اب ان دونوں کے پاس یہ وہ اسرائیل کا خبار کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں دونوں کے پاس ایگزٹ سٹرٹیجی نہیں ہے دونوں کے پاس راستہ نہیں ہے نکلنے کا اور یہ سارا کچھ تباہ ہونے جا رہا ہے دیکھئے ساری زندگی ہم نے ایک چیز دیکھی پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جی اسرائیل تباہ کر دے گا پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جرنیل اٹھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل تباہ ہونے والا ہے بچالو اگر اس کو بچاس ہو کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا آپ کو کب یاد ہے کہ اسرائیل کے جرنیلوں نے یہ بات کہی ہے کہ دوزار سال لگی ہمیں محنت کر کے اپنا ملک لیا ہے میں نے تو ان کو ختم کرنے تک جنگ جاری رکھنی ہے آپ ایک بات بتائیے کہ آئی ساری صورتحال کے اندر آپ لبنان کو بلکہ صفیصی سے مٹانے جا رہے ہیں یہ پلان ہے نا ہی زرائل کا جب ایک بندے کو یا ایک ملک کو پتا چل گیا کہ ہمارا آخری ٹائم آگئے اور ان کے پاس پانچ سے دس لاکھ کے قریب میزائل راکٹس اور ڈرونز ہو اور جس طرح انہوں نے مارا ہے آپ کی تباہی ہوگی سویلیاں نبادی کی جب ان کو پتا چلے ہم تباہ ہونے والا تو کیا یہ سین نہیں ہوگا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی ساتھ لے ڈوبے یعنی تم ہمیں تباہ کرنے جا رہے ہو ٹھیک ہے ہم تمہیں بھی سب ایسی سے مٹا دیں گے تو آپ بتائیے کیا یہ سین نہیں ہونے والا اب یہ ہونے جا رہے ہیں اور دوسری ضرورتحال یہ ہے کہ ایران اور بھر اس کے ساتھ باقی ملیشیا اسطاقتیں یمن نے آج اعلان کیا حتیٰ کہ یاد رہے آج یمن نے تقریباً چوبیس گھنٹے میں تین شپ اڑا دی ہے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے لمبے سٹرائک کرنے تین شپ پڑھائیں ایک دن کے اندر تین شپ لیکن ان تین شپ کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سٹرائک ہم نے اسرائیل پر کرنا ہے جو بڑا تباہ کن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لیٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو حملہ ایسا کریں گے کہ یہ حران ہو جائیں گے اور یہ سوچیں گے بھی نہیں کہ یمن ایسا حملہ کر سکتا اب آپ یہ سوچیں کہ لڑائی کی نویت لیبل کیا ہے اور اس اکر صورتحال کس لیبل پر جا کر یعنی نظر آ رہی ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج لبنان میں حضب اللہ نے اسرائیل کی جو ملٹری سائٹس ہیں ان کو ڈرون سے اڑا کر رکھ دیا تباہ و برباد کر دیا یعنی اس اکر حالت یہ ہے کہ کنٹینیوز پچھلے تین دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو لبنان کی جانب سے دو سو سے زائد ڈرونز موارے گئے ہیں اور دو سو سے زائد ڈرونز کے اندر اسرائیل کی ملٹری سائٹس دیکھیں عام ریٹین میں سویلین کا کوئی حملہ یا نقصان ہو اس کی خبر بڑی بنتی ہے ملٹری سائٹس میں دور سے ہی وہ دکھاتے ہیں کہ اچھا دی یہاں سے ہمیں ملٹری سائٹس تباہ کیا یہاں سے دھوا نکل رہا ہے یہ کچھ ہم نے تباہ کیا ہے یہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے آپ نے ایک چیز گوھر کی ہے بڑے عجیب و گریب یہ لبنان پچھلے کافی عرصے سے یعنی عزباللہ کے جو لوگ ہیں ڈرونز مار کر اسرائیل کا جو نظام ہے ڈیفنس سسٹم ہے جو مونیٹرنگ سسٹم اس کو وہ تباہ کرے ہیں ہر روز پتہ چلے ہیں نے ڈرون مارا ملٹری سائٹس سے باگے اس کا ریزلٹ آپ کو اب نظر آ رہا ہے کیسے اب یہ ڈرونز بھیجتے ہیں میزائل بھیجتے ہیں تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے ان کا وارلی وارننگ سسٹم ڈیفنس ایکوپنٹس اور سارا مونیٹرنگ سسٹم تباہ کر دیا ہوا ہے اب آپ اس کو ریپیئر کریں گے آپ اس کو نیا بنائیں گے اس میں ٹائم لگے گا اور پچھلی دفعہ تو ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے نیا بنائے ریپیئر کیا انہوں نے اس کو بھی اڑا دیا تو اس کا فائدہ ان کو کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ ڈرون مارتے ہیں وہ وہاں پر ہوتا نہیں اب یہ تو تھی ایک سٹرٹیجی اب اسرائل کے بقول انہوں نے اپنی جو تیاری کی ہے وہ ان کو روکنے کے لیے کی ہے امیجن کریں یہ جنگ چھڑ گئی ہے یہ جو جرنیل لیکن وہ جو سرپرائز حملہ وہ بہت تباہ کن ہے بہت زیادہ بہت زیادہ کیونکہ اس میں میزائل نہیں ترس کے ہیں ان میں ڈرونج نہیں ترس کے ہیں تو آپ بتائیے کہ انہوں نے ان کا کیا حشر کیا ہوگا تو پھر جب یہ حملہ کریں گے وہ تو اس کے بعد اسرائل کے شہر تباہ ہو جائیں گے آج اسرائل کے ایک ٹاپ کے جرنیل رہنے والے نے ساری دنیا کے سامنے کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم برباد ہونے جا رہے ہیں ایک سال کے اندر اندر اسرائل کا وہ حشر ہو جائے گا کہ دنیا اس کو پہچان بھی نہیں پائے گی آپ ساری باتیں چھوڑیں اسرائل نے بڑی تباہی کی ہے نو ڈاؤ آپ دیکھیں الاد شہر پورا بنکرپٹ ہو رہے ہیں اسرائل کی کئی ہزار کمپنیز بنکرپٹ ہو گئی ہیں اسرائل کی اس وقت جابلس کی صورتحال انیپلائیمنٹ اسمان پر ہے لوگ چھوڑ چھوڑ کر ملک جا رہے ہیں یہ اصل میں لانگ ٹم اثرات ہوتے ہیں اب آپ بتائیے پاکستان جیسے ملک میں انویسٹر نہیں آ رہا ہمارے یہاں پر جنگ نہیں جڑی ہوئی ہمارے حالات خراب ہیں اسرائل میں جنگ چھڑنے والی ہے اور سارے ان کے جرنیل کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا کولیپس کر جائیں گے کوئی انویسٹر آئے گا انویسٹر چاہے اسرائلی ہو چاہے امریکن ہو جائے برٹیش ہو جب اس پیسے کی باری آتی ہے تو صرف وہ تب ہی انویسٹ کرتے ہیں جب ان کو پتا ہو کہ نہیں یار یہ یہاں پر ہمارا پیسہ سکی ہو رہے گا سو اس وقت خطرے کی گھنٹیاں نہیں گھنٹے بجنا شروع ہو گئے ہیں اور بقول اسرائلی جرنیل کے صرف ایک سال میں اسرائل تباہ ہونے والا حقیقت ٹی بی سائنس ان ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں